اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ المستعان وعلى ما تصفون صدق اللہ العلی العظیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم وآلہی وصحبہی و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتل لعالمین وعلى آلیکہ واسحابیکہ یا شفیع المزنبی بارہ پارے تلاوت ہو چکے آٹھمی تراوی آپ نے ادا کر لی چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین دن درس اور تین دن ٹی وی پہ پروگرام ہوتا ہے اس لیے مسلسل درس نہیں ہے آج کی تراوی میں دو تین باتیں آپ کے لیے توجہ کی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو جو پیغام دیا ہے وہ تمام نبیوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی اور اپنی بہن کو لے کر فرار ہو گیا تھا اور وہاں سے گناہ کا سلسلہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام نبیوں میں وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی ہے ان کی عمر بازوں نے گیارہ سو سولہ سو برس تک عمر لکھی ہے جو انہوں نے دنیا میں پائی کسرت سے نوحہ کرتے تھے اللہ کے لیے روتے تھے اس لیے ان کا نام نوح ہو گیا یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے قوم نے جب کہنا نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان میں آگے کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے وَلَا يَلِدُوْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا جتنے پیدا ہوں گے برے ہوں گے کافر ہوں گے جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان میں آگے جتنے پیدا ہوں گے وہ برے ہوں گے کافر ہوں گے اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرما رہا کہ نوح تم کیسے کہہ رہے ہو پیدا ہم نے کرنا ہے ہم قسمت بنانے والے لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات کو رد نہیں کیا کیوں کہ نبی کے مو پر کون بولتا ہے خدا بولتا ہے ایک بات علم غیب کے بارے میں غیب کہتے ہیں مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِ حَوَاسِ سِنس یہ جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں چکتے ہیں چھوتے ہیں یہ سنسز کہلاتے ہیں انگلیش میں عربی میں حواس کہتے ہیں یہ حصے ہیں ان کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں جو چیز حواس سے چھپی ہو اس کو غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی غیب کے معنی کیا ہے چھپی حواس سے چھپی ہوئی ہے غیب ہے آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں نہیں یہ فرشتے خدا کو نہیں دیکھتے تو اللہ صرف غیب نہیں ہے غیبل غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جن کو پسند فرماتا ہے اپنے غیب پر ان کو متعلق فرماتا ہے اپنے غیب کی ان کو اللہ تعالیٰ آگہی عطا فرماتا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے میں اور آپ ناپ سکتے نہیں قرآن سے ہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ من ارتضا میں رسول اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہم اہل سنت اللہ کے علم کے مقابلے میں دیان سے سنیں اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم نہیں بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے جو نبی کو علم ملا ہے وہ بتاتے ہیں اللہ کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی اللہ کے علم کے حوالے سے کہ اس میں سے نکال کے دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بھی اپنے حبیب سے نہیں چھپایا یہ ابھی آپ نے آج کی تراوی میں حضرت نو کا ذکر بھی سنا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی سنا اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا بار میں پارے کے آخر تک وہ بھی سنا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے میں دے رہا ہوں یہ نہیں مان رہے تو اللہ کا دیا ہوا نہ ماننا بتائیے کیا صحیح ہو سکتا ہے نہیں تو اتنا مسئلہ جان لیں کہ ہم نبیوں کے لیے علم غیب جو مانتے ہیں وہ رب کا دیا ہوا رب کے مقابلے میں نہیں اور مخلوق میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا علم غیب کے حوالے سے تفصیل پڑھنی ہو تو والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لیجئے گا اس میں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا ورنہ کوئی آگے آیت آئیت تو میں مزید کھول کر بیان کروں گا یہاں صرف ایک بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں کتنے بارہ بارہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ان دونوں کی ماں ایک ہے باقی بیٹوں کی ماںیں الگ ہیں بیٹوں نے یہ دیکھا کہ باپ کی زیادہ توجہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے کیوں کہ تمام نبیوں کی تمام اولاد نبی نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے مگر چالیس میں بیٹے شیس علیہ السلام نبی ہوئے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں مگر ان میں یوسف علیہ السلام نبی ہے تو چونکہ انہیں نبوت ملی وہ باپ کو زیادہ پیارے تھے باقی بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارا باپ اسی کو کیوں چاہتا ہے ہم کو کیوں نہیں چاہتا اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں حسد کہتے ہیں جیلیسی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں چاہتے انہوں نے سوچا کہ ہم اس بیٹے کو باپ سے دور کر دیں تاکہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے وہ نبی کے بیٹے تھے ہم ان کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے ان کی جو خواہش تھی وہ باپ کی توجہ پانے کی خواہش تھی کوئی اور خواہش نہیں تھی تو ہم ان کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں کہیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ کی طرف سے ایک شیطان کی طرف سے اور ایک آپ کے خیالات شکل بن کر آ جاتے ہیں ادغاس و احلام جن کو کہتے ہیں شکلیں بن جاتی ہیں وہ خواب کوئی معنی نہیں رکھتے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند سورج اور گیارہ تارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا یعقوب علیہ السلام کو پیچھے پردے میں دوسروں نے سن لیا حضرت یعقوب نے بیٹے کو منع کیا کہ یہ خواب سب کو نہیں سنانا تو یہاں سے پتا چلا کہ ہر خواب ہر ایک کو سنایا جا سکتا نہیں صرف اس کو سنائیں جو تعبیر بتا سکے یا جس سے سمجھنا ہو تو حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بھائی حسد کرتے ہیں تو انہوں نے منع کیا کہ یہ خواب نہ سنانا لیکن یہ خواب پہنچ گیا تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر جس کو تعویل الاحادیث کہا گیا خوابوں کا معنی کیا ہے تعبیر اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں علم اطا فرمائے گا اور تم پر اپنی نعمت کو بھی پورا کرے گا یعنی تمہیں نبی بنائے گا شان ظاہر ہوگی انہوں نے بھائیوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات بڑھ رہی ہے یہاں تخواب دیکھے جا رہے ہیں اب اس بھائی کو باپ سے دور کرو انہوں نے پروگرام بنایا سیر سپاٹے کا جس کو آپ کی زبان میں پکنک کہتے ہیں اب باجان کے پاس آئے کہنے لگے کہ کل ہم جا رہے ہیں سیرس کو تو یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیں خوش ہوگا کھیلے گا کودے گا یہ بھی انجوائے کرے گا تو ہمارے ساتھ بھیج دیں آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا خوف ہے کہ اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے ویٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے وہ کہنے لگے ہم دس کے دس جوان ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی مجال کہ ہمارے بھائی کو کھائے آپ خوف نہ کیجئے انہوں نے چونکہ پروگرام بنایا ہوا تھا جو چیز ہونے والی ہوتی ہے جو مقدر ہو چکی ہو وہ ہو کے رہتی ہے وہ مرحلے چونکہ تقدیر میں ہیں تو وہ پورے ہوں گے میں اور آپ ان کو بدل سکتے نہیں کیونکہ اللہ کی رضا اللہ کی منشاہ وہی وہ لے گئے جب لے گئے تو راستے میں حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے تفسیروں میں لکھا ہے اچھا تجھے خواب آتے ہیں اچھا تجھے دیکھتا ہے جس طرح ہوتا ہے نا ایک دوسرے پہ فکرے کا سنا حضرت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے دوسرے بھائی کے ساتھ جاتے تھے وہ بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا ماں آپ کی وفات پا چکی تھی بھائیوں نے آپ کا کرتہ اتارا کمیس کا لفظ آیا ہے قرآن میں کمیس اتارا اور آپ کو کونے میں پھینک دیا بہت گہرا کونہ تھا پانی نکالنے والا اس میں ہینک دیا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا انہوں نے حضرت یوسف کو گود میں لے لیا لیکن رہے وہ کونے میں ادھر بھائیوں نے اس کمیس کو جھوٹا خون لگایا بیدہ من قذب کے الفاظ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں بیدہ من قذب جھوٹا خون لگایا چھینٹے پھینکے اور رات کے وقت وجاؤ اباہم عشاء ان یبکون اندھیرے میں عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اباجان ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا کہ تم سامان کے پاس بیٹھو ہم ذرا تیاری وغیرہ کر لیں اتنے میں اس کو بھیڑیا کھا گیا کیا کھا گیا پھر کہیے گا حضرت یعقوب نے ایک دن پہلے کیا کہا تھا مجھے کیا ڈر ہے اس کو جو بات اگلے دن آکے بیٹوں نے کرنی تھی حضرت یعقوب نے ایک دن پہلے کہہ دی وہ اللہ کی عطا سے تھا یا خود سے تھا تو ہمارا یہی کہنا ہے نبی کو اللہ کی عطا سے معلوم ہوتا ہے اللہ ان کو خبر دیتا ہے تو اب ہم عقلی طور پر سوچیں خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کوئی آکے خبر دے کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے تو آپ چھپ کر کے بیٹے رہیں گے یا فوراں اٹھیں گے اور جائیں گے وہاں پوس رہاں انتظام کریں گے ٹارچ لیں گے چلو بھئی چل کے دیکھتے ہیں بھیڑیا کہاں سے آیا کیسے کھایا کس جگہ بیٹے ہوئے تھے صورتحال کا جائزہ لیں گے کوئی ہڈی بچی ہوگی سارا کھا گیا کچھ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ نہیں کہتے یہ بھی نہیں کہتے کہ چلو مجھے دکھاؤ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے اور یوسف کے درمیان جدائی جو ہے یہ اللہ کی یہی رضا ہے کہ ایسا ہو اللہ اسی طرح اس کو مصر کے تخت پر پہنچائے گا یہ عرصہ جدائی کا درمیان میں آنا ہے تو آپ نے کیا فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرَ ہے تمہارے اپنے نفسوں کی بنائی بھی بات ہے بیڑیے نے کچھ نہیں کھایا مگر فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبری اچھا ہے میں صبر کروں گا کیونکہ اللہ کو یہی منظور ہے تو اب اس بنیاد پہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو نبی کو خبر ہوتی تو جا کے کونے سے نکال لاتے انہیں خبر تھی اسی لیے تو نہیں گئے خبر تھی اسی لیے نہیں گئے کہ یہاں کونے سے اللہ نے اس کو مصر کے تخت پر پہنچانا ہے ان کو خبر تھی یہ جو کہہ رہے ہیں خبر نہیں تھی ان کو خبر نہیں ہے اللہ کا نبی بے خبر نہیں ہوتا اگلے دن بھائی آئے کہ دیکھیں کیا ہوا انہوں نے دیکھا کہ جی وہاں ایک کافلہ آیا ہوا ہے اور انہوں نے جب برطن ڈالا تھا پانی نکانے کے لیے تو اس میں یوسف علیہ السلام نکل آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے بہت اچھا ہے ادھر بھائی پہنچ گئے کہ دیکھیں کوئی ادھر سے واپس نہ آ جائے کسی طرح ان کافلے والوں سے کہا کہ یہ گھر سے بھاگا ہوا ہے غلط بیانی کی یہ ٹکتا نہیں ہے گھر سے بھاگا ہوا ہے تو تم لوگ اس کو خرید لو انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے بس لے لو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہنے کہ کچھ تو دیکھو زبردستی بیچنے کی کوشش انہوں نے دیکھے تو اٹھارہ دیرم وہ بھی کھوٹے گھس چکے تھے جو کہنے کہ یہی دے دو اور لے جاؤ اس کو اس کو بھاگنے کی عادت ہے اس کو باندھ کے رکھنا مقصد ان کا یہ تھا کہ کہیں یہ ہٹائیں نظر یوسف علیہ السلام واپس نہ آ جائے راستے میں قبر آگئی ماجی کی ان کی والدہ کی تو حضرت یوسف اپنی والدہ کی قبر دیکھ کے اس پر چلے گئے ماں کے پاس جا کے روئے جو بھی تھا انہوں نے کہا دیکھو کہہ رہے تھے کہ یہ بھاگ جاتا ہے دیکھو یہ بھاگ رہا آپ نے فرمایا میں بھاگا نہیں ہوں یہ میری والدہ کی قبر ہے میں سلام کرنے آیا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں دوبارہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا لیجے جی وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے مصر پہنچے بادشاہ مصر نے خریدا اس کے گھر میں رہے حضرت زلیخہ کچھ لوگ زلیخہ کہتے ہیں حضرت زلیخہ ان کے خواب دیکھا کرتی تھی حضرت یوسف کو خوابوں میں دیکھا کرتی تھی اسے آپ سے بہت محبت تھی تو نبی سے محبت رکھنے والی عورت بری نہیں لیکن حضرت کا جو قانون تھا یہ واقعہ جو ہے سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مکہ کے لوگوں نے حضور سے پوچھا وہ بارہ بھائی جو ہیں ان کا واقعہ ہمیں سنائیں تو اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کو احسن القصص فرمایا سب سے بہترین قصہ یہ قرآن میں بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس قاتون نے چاہا یوسف علیہ السلام کو کسی طرح قابو کرنا برائی کے ارادے سے ساتمی کوٹری میں لے گئی دروازوں کو تالے لگا دیئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور واپس آنے کے لیے نکلے وہ دروازے جن پہ تالے لگے ہوئے تھے خود بخود کھلتے چلے گئے اب یہاں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو سنانے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی برہان دیکھی یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو یعقوب علیہ السلام نظر آئے کچھ نے کہا ان کو ہمارے نبی نظر آئے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا نور نظر آیا اللہ فرماتا ہے یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف سے برائی کو پھیڑ دیا یوسف کو برائی سے نہیں یوسف سے برائی کو پھیڑ دیا کتنی بڑی بات ہے رب گواہی دے رہا ہے یہ نہیں کہ حضرت یوسف کو گناہ کا ارادہ کر بیٹھے تھے نہیں گناہ ان کی طرف جا رہا تھا اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو پھیڑ دیا یوسف علیہ السلام سے اسی طرح اس سے پہلے واقعے میں کہ جب قوم نے مطالبہ کیا تا صالح علیہ السلام سے پہاڑی پھٹے اونٹنی نکلے وہ بچہ جنے تو وہ جو انہوں نے فرمائیشی موجزہ مانگا ویسا ہوا وہ اس جگہ کا نام آج ہے مدائن سالح عذاب کی جگہ ہے میں ابھی مدینہ جب گیا مجھے بتایا گیا کہ اس جگہ کو سیرگاہ بنایا جا رہا جبکہ عذاب کی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا ہے اور وہاں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے اب اس کو سیرگاہ بنایا جا رہا ہے یعنی ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ رہے تو کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا تبہ ہی ہوگی بربادی ہوگی تو وہ فرمائیشی موجزہ مانگا تھا تو حضرت سالح نے قوم سے کہا وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُّوْئِنِ اس اونٹنی کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں حالانکہ وہ ناقت اللہ تھی یہ نبی اللہ ہے ان کے لیے وہ فرمایا اور یہاں لِنَسْرِفَ عَنْ حُجْسُّوَا کہ ان سے برائی کو اللہ نے پھیر دیا کیوں؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ تو ہمارے خالص بندے مخلص بندے تو جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے ان کی مدد ہوتی ہے آج بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو ہماری مدد ہوگی مگر ہم دھل مل ہو گئے مذبذب داؤتفل نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین مضبوط ہو آخری بات کروں زلیخہ وزیرِ عاظم کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فیدا تھی اس کی سہیلیاں اس کو تانہ دیتی تھی تنز کرتی تھی جو بزار میں بکھتا رہا اس پر فیدا ہے تو حضرت زلیخہ جواب دیتی تھی تم بھی سچی ہو میں بھی سچی ہوں تم نے اسے دیکھا نہیں دکھاؤ قرآن میں اللہ وہ واقعہ بیان فرماتا ہے زلیخہ نے اپنی سہیلیوں کو بھلایا دسترخان بچھا دیا چھوڑیاں اور خل رکھ دیئے فروٹ رکھ دیا چھوڑیاں رکھ دی حضرت یوسف کے پاس گئی اور جا کر کہا تانے سن سن کے کان پک گئے ہیں آپ ان کے سامنے سے گزر جاؤ یہ نہیں کہ آؤ وہاں بیٹھو سامنے سے گزر جاؤ ان کے ہاتھ میں پھل دے دیئے چھوڑیاں دے دیئے حضرت یوسف گزرے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ جب ان عورتوں نے دیکھا تو ہاتھوں میں پھل تھے چھوڑیاں تھی حضرت یوسف پہ صرف نظر پڑی سُدھ بُدھ نہ رہی کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا اتنا بھی پیارا ہو سکتا ہے وَقَتْتَعْنَا اَيْدِيَا خُلْ بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ کٹ لیے انگلیاں کٹ لی پتا بھی نہیں چلا کیونکہ گم کی حسن میں کٹنے کا پتا بھی نہیں چلا یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا شہید کو بوقت شہادت تکلیف نہیں ہوتی اس کے جسم کٹنے کی اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیوں وہ جنت دیکھ رہا ہوتا یہاں حسن یوسف دیکھ کر سُدھ بُدھ نہ رہی اور مو سے کیا نکلا مَا حَازَا بَشَرَا یہ بشر نہیں ہے اِن حَازَا إِلَّا مَلَقٌ قَرِيمٌ یہ تو کوئی معزز فرشتہ تو حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو مو سے کیا نکلا کہ یہ بشر نہیں یہ ضرور عزت والا فرشتہ تو جس کے حسن سے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا میرے نبی کے حسن کا کیا عالم ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوا اگر وہ ظاہر ہو جاتا زمین و آسمان تاب نہیں رکھتے تھے نبی پاک کا پورا حسن ظاہر چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی آیت پڑھ رہی تھی حضور پاس بیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ نے جب یہ آیت پڑھی تو حضور کی طرف دیکھ کر کہا کیا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے تو حضور مسکرائے حضور مسکرائے حضرت عائشہ بظاہر ہوش نہ رکھ سکیں اپنے قابو جب ہوش میں آئیں تو کہا اے مصر کی عورتو تم نے کنان کے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کٹ لیے تم میرے یوسف کو دیکھ لو تو گردنے کٹ لیے تھے علماء کہتے ہیں حضور نے اس مسکرائے میں ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو تو یہ تھوڑا سا بیان تھا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کر لیا واقعہ تو آپ کو لمبا ہے پورا جیل جانا پسند کر لیا کہ بجائے اس کے آج الزام لگا ہے بچے نے گواہی دے دی ہے صفائی ہو گئی ہے مگر وزیر آزم کی بیوی کی تو توہین ہو گئی نا اس کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی تو حضرت یوسف نے جیل جانا پسند کر لیا وہاں لوگ آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے تو دو آدمی تھے انہوں نے اپنی طرف سے خواب بنا لی ہے آگئے یوسف علیہ السلام کے پاس ایک این لگا میں نے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے نوش نوش کے کھا رہے ہیں دوسرے نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں حضرت یوسف نے دونوں کو تعبیر بتا دی جس نے کہا تھا بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں فرمایا تو بادشاہ کا ساکھی لگے گا شراب پلاے گا اس کو جب وہاں جائے تو ہمارا ذکر کرنا اور دوسرے کو کہہ دیا یا تیری اس طرح موت ہوگی اور پرندے تیرا جسم نوش کے کھائیں گے اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا نہیں ہے ایسے ہی بنایا فرمایا اب جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہوگا کیونکہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے تو وہ پھر اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا جب بادشاہ نے خواب دیتا اللہ تعالی نے عزت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی بغیر الزام کے جیل کاٹی تو اللہ والوں نے تقریفیں اٹھائی ہیں مرحلوں سے گزرے ہیں پھر یہ مصر کے بادشاہ بنے اور بھائی جنہوں نے کونے میں ڈالا تھا وہ خود آئے حضرت یوسف نے ان کو بتا دیا یا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو کونے میں ڈال گئے انہوں نے معافی چاہی پھر آپس میں ملے سارے لیکن تقریباً چالیس سال کا عرصہ جدائی رہی یہ اللہ کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے امتحان ہوتے ہیں بڑے سخت مگر ہمیں سبق ملا کہ بہت سے لوگ معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور ہم ان کو پہچان نہیں پاتے کبھی کبھی کسی پہ غلط الزام لگ جاتا ہے کبھی کبھی کوئی بے گناہ ہوتا ہے اس کو گناہگار قرار دے دیتے ہیں اور کوئی گناہگار ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو ہمیں قرآن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم سیکھیں تو اس کو پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں ہدایات حق پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یہاں سے آگے انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو کریں گے آمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلیہ و صحبی یا اللہ کریم ہمارے روز قبول فرمائے نماز ترابیح ادا کرنا قبول فرمائے الہی ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنے فضل سے معاف فرمائے الہی بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے الہی پاکستان کی خیر فرمائے اس کے خلاف جو لوگوں کے غلط آزائم ہیں ان کو ناکام بنا دے دنیا بھر میں جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے الہی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے الہی ہم سب کی جائز مراد پوری فرمائے بی بارکتی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلو علیہ وسلم و بارک علیہ السیدنا محمد و علیہ آلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بفضل سبحان ربک رب العزت عمہ یسکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ